اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو چیزیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور اکثر ہم بات نہیں کرتے بات پہلی تو یہ ہے کہ کبھی بھی جو بھی آپ کے love one ہے جن سے آپ روزانہ بات کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی دوستی ہے آپ کوشش کریں کہ اپنی ہسپٹیلٹی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتنا انٹرفیر مت کریں کہ ان کو ڈرائیف کرنے کی کوشش کریں کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ ان سے ملیں آپ ان سے نہ ملیں اور کیونکہ جب آپ کسی کی زندگی ڈرائیف کریں گے آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ ان سے ملیں اس سے نہ ملیں آپ اس کو فالو کریں اس کو نہ کریں بیکنز یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے یہ ان کی اپنی ویل ہے وہ آپ جس کو مرضی فالو کریں جس کو مرضی ملیں ہر آدمی کے رائٹس ہیں کیونکہ جب اپنے کسی love one کی اوپر آپ restriction لگانا شروع کر دیں گے اس کا جو دائرہ ہوتا ہے restriction اس کا ایک territory ہوتی ہے اس کے اندر یا بغیر پوچھے اس کے اندر آپ interference کریں گے اس کی زندگی کے اندر ہر چیز کو کہیں گے آپ یہ نہیں کر سکتے آپ وہ نہیں کر سکتے آپ اس کو نہیں لے سکتے تو کیا ہوگا کہ آپ unpopular ہو جائیں گے اور جو آپ کا دوست ہے وہ آپ سے دور جانا شروع ہو جائے گا اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نفرت ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے یار آپ میرے دوست ہیں آپ کو چانس دیا ہے آپ پہ ریٹریٹی ری میں آئے ہیں if you are going to drive my life I can't accept it کیونکہ over hospitality بھی اچھی نہیں ہوتی اور over expectation بھی اچھی نہیں ہوتی اس لئے ہمیشہ کوشش کریں کہ اس کو avoid کریں کیونکہ end of the day پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جس پریٹ فارم پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پھر آپ کا دل نہیں چاہتا جانے کا کیونکہ جس طرح کا welcome آپ چاہتے ہیں وہ welcome آپ کو نہیں ملتا اور end of the day اگر آپ analyze کریں تو اس میں آپ کا اپنا قصور ہوتا ہے تو this is my humble advice never drive anyone کیونکہ ہر آدمی کو let him breathe wherever he is so اس کو کرنا چاہیے یہ بہت important ہے السلام علیکم والیکم السلام اور دوسری بات جو بہت important ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ روزانہ جب بات کرتے ہیں life پہ مزاق بھی ہوتا ہے serious باتیں بھی ہوتی ہیں motivational talk بھی ہوتی ہے flirt بھی ہوتا ہے سب چیزیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ چند لوگ جو آتے ہیں وہ آکے نا آپ کو جو چیزیں کہیں اسلام کے اندر نہیں بھی ہیں ان کو interpret کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی شریعہ یہ کہتی ہے یہ مسئلہ ہے تو میں you know this is not right when you don't know anything never talk about it faith is a very personal thing and اسلام is not a narrow اسلام is 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 in a universe man that is in your soul اسلام کو آپ دبوں میں مت قائم کریں کہ شریعہ نے یہ کہا ہے اب یہ نہیں کر سکتے اب وہ نہیں کر سکتے یہ سب چند ایسے لوگوں کے ذہن کی پیداوار ہے جو زندگی کو اپنے حساب سے ڈرائیف کرنا چاہتے ہیں خامخواہ آپ کے پر stop sign لگاتے ہیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں اگر آپ کو کسی چیز کے اندر doubt ہے اور آپ صحیح advise لینے چاہتے ہیں تو کسی عالم کے پاس جائیں کسی مولوی حضرات کے پاس جائیں کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جائیں کہ سر اس کی ہمیں right picture بتائیں وہ آپ کو صحیح guide کرے گا کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ عادہ اسلام کی information لے کے آ کے دوسروں پہ enforce کریں i think ہمارا جو مذہب ہے جو ہمارا faith ہے خیر مذہب تو میں کبھی بھی نہیں کہتا کیونکہ اسلام ایک ثابتہ حیات ہے ایک راستہ ہے ایک یقین ہے ایک faith ہے اور وہ faith ہمیں کیا ملا ہے جس کو فالو کرتے نبی پاک کی زندگی کو فالو کرتے اور سنت مبار والکو السلام میرے بھائی کیا سلام چاہ ہمیں کیا پاک ایک چیز چیز ہاں تو ہم جو ہے نا ہم دنیا میں پیار پھیلاتے ہیں نولیج دیتے ہیں مگر یہ جو لوگ آدھے یہاں ہے ان کا دماغ کے اندر وہ جانے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ وہی وہی سونچ سے بیٹھے ہیں ابھی تک ٹھیک ہے آپ اتنی اچھی پیاری بات ہی کرتے تھے آپ ان کا یہی تو میرے ساتھ بھی پرابلم تھے نا میں جب بھی پڑھاتا تھا نا میں ایسی ایسی چیزیں پڑھتا تھا خود بھی اور سٹوڈنز کو پڑھاتا تھا ان کو سامجھ بھی نہیں آتا تھا کبھی تو پھر بہتے تھے تیچھر ہی بکواز ہے کبھی کبھی کوئی کوئی لیکن میکسیمم میرے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے تھے وہ بہتے تھے جو مصوصر بولے گا وہی ہے مصوصر بولے گا نہیں ہوگا کمپیٹر میں نہیں ہوگا یہ ایک میں نے زندگی وندہ میں نے ایک بات ہے جہاں آپ کو لوگ سمجھیں گے نہیں وہ دل کی اچھائی کو نہیں دیکھتے ہیں وہ بس خود میں بیٹھے ہیں میں ہوں وہ کچھ نہیں ہوتے ہیں میں نے لکھا آپ کو سپورٹ بہت کیا ہے میں نے آپ کو بہت سپورٹ کیا ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ بھائی آپ شریعہ کی بات کرتے ہیں آپ نے شریعہ کو پڑھا ہے شریعہ میں شریعہ میں سنیں میں آپ کو ایک ہی سے آپ کو اس کو بولتے ہیں نا اگر آپ شریعہ کی بات آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ ہی پہلے غلط ہے ویڈیو اٹھانا فوٹو اٹھانا ہی اسلام میں جائز نہیں ہے تو جب ہم وہاں سے بیس آپ کی وہ ہے تو آپ پھر کیا بولتے ہو دین کے بارے میں اس کے پھر دیکھیں نا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں اسلام میں چار شادیاں جائیں گے کہتے ہیں نا آپ نے کبھی ایک چیز کو محسوس کیا ہے کہ جس دمانے میں یہ فرمان جاری ہوا تھا اس دمانے میں کیا ہوتا تھا لوگ جنگوں میں جاتے تھے مر جاتے تھے لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے تو پیدل سفر کرتے تھے تو جہاں پہ بھی جاتے تھے چھ مہینے ایک سال کے لیے واپس نہیں آتے تھے اور جو مرد حضرات مر جاتے تھے تو کیا ہوا کہ اس جگہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو بیوہ عورت ہیں لوگ اس کو ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے کہ شہر کا جو کھاتا پیتا جو سنبھال سکتا ہے وہ اس کو اپنے نکاح میں لے تاکہ لوگ اس کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کریں یہ ریزن تھا اب ہم نے کیا کیا اپنے پلیئر کے لیے اس چیز کو لے لیا ہاں ہندر پرسند یہی تو مجھے آپ کی پسند ہے یہی میں سوچتا ہوں یہی مجھے بھی پسند ہے آپ کا پتہ میں ساؤتھ افریق میں کینیا میں رہا ہوں پانچ سار رہا ہوں تو جب بھی وہاں کوئی چیز ڈسکشن ہوتا تھا ویسے میں اسلام پر زیادہ ڈسکشن نہیں کرتا ہوں اور میں زیادہ کرتا کیونکہ میرے پاس اتنی نولیج نہیں ہے ہم صرف یہی چیز بول سکتے ہیں کہ ہم انسان سارے ایک جیسے ہیں اگر آپ میرے دین کے بارے میں بولتے ہیں تو کہاں ٹھیک ہے کہاں غلط ہے تو ہمیشہ میرے پاس ایسے لوگ آتے تھے وہ جاتے جاتے افریکنز زیادہ ہوتے تھے وہ کچھ نہیں ہوتا تھا ان کو کام بس میرا ریسٹورنٹ تھا کینیا میں نیروبی میں وہ کھاتے کھاتے what is this حلال مطلب حلال پکڑ کے پھر وہ اسلام کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جب مجھے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کرتے ہیں تو پھر جب تب جا کے میں سٹینڈ لیتا تھا اپنے دین کیونکہ میرا حق بنتا ہے اس ٹائم کوئی میرے دین کے بارے میں مجھے بولے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میرے دین کو نہ بولے میں وہ برداشت نہیں کروں گا ٹھیک ہے ایک سمپل لوجک ایک سمپل لوجک حلال اور نارام کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے حلال وہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو کاٹتے ہیں اور اس کا خون برین کر دیتے ہیں کیونکہ جتنی ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ بلڈ میں ہوتی ہیں بلڈ میں ہوتی ہیں you're right 100% of course ٹھیک ہے اور پھر آپ اپنے کسی بھی کام کے اندر اللہ کو شامل کرتے ہیں جو آپ کا کریٹر this is the concept جو آپ بولتے ہیں یہ سینٹیفکلی اور اسلامی دونوں کا کمبنیشن ہے ٹھیک ہے exactly this is this is the positivity this is the positivity people like you bring here but unfortunately unfortunately جب لوگوں کے بس knowledge ہی نہیں ہے وہ کیا سمجھیں گے آپ کو اندے کو آپ ایسے کرو اس کو کچھ بھی ڈانس کرو اس کو پتہ ہی نہیں ہو رہا کیا رہا آگے so unfortunately that's how people are here brother اب شازی کی لائے بھی پہلی بار اپنے گئے میں نے شازی کی لائے پہ دیکھا تھا that's after then I followed you تو میں پھر آپ کی وہ سنتا تھا آپ کے پاس جو جو دوست آتے ہیں والیکم سلام کامران بھائی تو نہیں ہے کہ آپ کے آپ کا جو الحمدللہ جو brain جو brain جو thought وہ ایک totally different ہے ٹھیک ہے اور وہ اچھائی کا ہے میں نے دیکھا ہے that's why میں آپ کو back کرتا ہوں ہمیشہ یا کوئی بھی ایسا ہو راہت بھائی ہو بہت سارے لوگ یہاں ہیں وہ یہی سونچ دیکھے بیٹھے ہیں لیکن بگاڑنے میں بہت لوگ ہیں یہاں ہمارے میرے کو بھی میں آپ کو بھی بولوں کیا کرتے یہاں لوگ میں نے یہ experience کیا سلمان بھائی کامران بھائی السلام علیکم میں نے دیکھا کہ وہ topic کر رہا تھا about woman ٹھیک ہے کہ ایسے ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے لڑکی تھی بہت اچھی تھی اس نے discussion کیا start ٹھیک ہے تو مجھے اچھا لگا میں نے کہا چلو میں بھی اس کو تھوڑا جو میرا idea ہے about a woman let me give تو میں اس کو بول رہا تھا ابھی about employment of woman جو چیزیں وہ غلط ہے اچھا میں نے اس کو بولا تو ایک ایک تھی کوئی وہ نیچے بیٹھی تھی وہ سن رہی تھی میں اس کو جانتا میں اس کے live پہ جاتا ہوں اب یقین کرو وہ وہاں سے لکھتی you can go to جنہ ٹھیک ہے لکھو جو بھی ہے پھر وہ آئی میلے live پہ تو جب وہ live پہ آئی نا تو مجھے وہ بہت اچھی طرح بات ہے مجھے پتا چلا کہ اس کا مقصد کیا ہے اچھا تو ابھی مجھے آپ بولو اس محترمہ کا کونسی problem ہوئی اگر میں نے عورت کے بارے میں اچھا بولا میں نے کوئی برا نہیں بولا میں نے جو genuine باتیں ایک عورت کی as a mother as a wife as a وہی چیز بولی اور میں نے empowerment کے بولا کہ عورت مطلب ہم کو عزت کرنی چاہیے کوئی بھی ہو تو ہم کو ان کی عزت کرنی چاہیے میں نے کوئی غلط بات نہیں کی اتنا پروزٹوٹی کر کے مجھے شک ہوا کہ جو ہوسٹ وہ کو بولتی تھی وہ بولتے مجھے پتا اس کو نکل گیا ہے کہ جوک کچھ ایسا تو مجھے پتا میں نے اندر یہ لائے باندھ گئی مجھے not to go further کیوں جانا ایسے لوگوں کے پاس کہ جو جن کو خود کا خود کی وجود کی پتا نہیں ہے جو خود کچھ کرتے نہیں ہیں اور دوسروں کو آپ نے اچھا بولا میں نے دیکھا آپ نے بولا تو ان چیزوں پہ وہ کیا بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ لوگوں کے کیسا نہیں جانا چاہے آپ کو پتا چلے نا ایک دفعہ یہ انسا کیسا کبھی نہیں میں کبھی جاتا ہی نہیں ان کے لائے پہ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کو آپ سمجھا ان کو بولو ان کے اندر بیٹا ہے کہ میں ہوں جو ہوسٹ ہی وہ بہت اچھی تھی خراب نہیں تھی بیچائری میں جو ہوسٹ ہی بہت اچھی تھی بس لوگی لوگی آکے ٹرول کرتے ہیں ان کے فرینڈس آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی باتیں کرتا ہے گولڈی ورڈی ورڈی بہت 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 دھانا مند لوگا مانے جاتے ہیں اور وہ ہے یہ نہیں ہے وہ ہے ابھی وہ بھی لائے پہ آیا میں نے دیکھ رہا ہے وہ کچھ لائے پتہ نہیں کیا اس نے لکھا کمنٹ کہا لکھا وہی عورت آئی واپس بائی جان جو اس نے اس کا حال کیا ادھر وہ بھگ گئے اس نے اس کو پورا اوپر سے نیچے تک مطلب ایسی سی لینگویج بات کیا میں بول ہی نہیں سکتا ہوں کیونکہ ادھر آپ بیچارہ وہ بولے نا اس کو ہو گیا پھر اس نے اس کو بطبی جی کی یہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو یہ کرتا ہے بیچارے پر الگام آ جاتا ہے اچھا بات ہی ہوتی ہے جس کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے جس کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے نالیج ختم ہو جاتا ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے اچھا ایک بڑی مزیدار چیز بتاتا ہوں the one white guy came here ایک گورا آیا میری پاس تو we were sitting somewhere تو مجھے اس نے question کیا اس نے کہا کہ آپ کون سے مسلم ہیں تو میں اس کا question سن کے ہاتھ پڑا Michigan بدکہ میں اس کے اندر یہ برانچے نہیں ہوتیCHU اور اسلام اسلام مذہب نہیں ہے اسلام یکین ہے فیت ہے way of life ہے way of life ہے you really want to know what kind of an islam I love you know I follow okay let me tell you I follow sunnat rasul میں اپنے نبی پاک کی زندگی کی follow کرتا ہوں he is my inspiration and he is my leader and I follow the book which is came in this world a Quran simple thing ان کی جو زندگی تھی جائیں دنیا کے کسی بھی آدمی کو پڑھیں وہ آپ کو بتا دیکھیں کہ ان کی زندگی کتنا بڑا سچ تھا اور میں نے میرے کہ جو قرآن مجید نازل ہوئے وہ اس سے بڑا سچ تھا اور میں نے کہ جب آخری خطبہ دیا گیا تھا نبی پاک میں کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ یا عجمی کو عربی پہ کوئی فوکیت نہیں ہے and I'm leaving this world and اخلاق اور اخلاص صرف آپ کا اچھا ہے I'm leaving this world but I'm going to leave two things قرآن and my life ٹھیک ہے and he left سنے گئے اس دنیا سے پردہ فرمالی ہے اب اس کے بعد کوئی نیلی ٹوپی پہنے کوئی پیلی ٹوپی پہنے کوئی ہاتھ بن کر کے نماز پڑے کوئی لیٹھے من وہ ان کی liking disliking ہے وہ ان کی ذہن کی پیداوار ہے why should کہ ہم اپنے آپ کو جا کے ایک ایک گروپ کا حصہ بنا لیں true true 100% 100% number two number two دنیا میں مرد اور عورت کے درمیان میں ایک پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے intercourse سنیے گا وہ دنیا کا سب سے spiritual کام ہوتا ہے کیونکہ اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ایک نئی جان کو پیش کرتے ایک نئی جان آتی ہے دنیا میں اور ہم کتنے کتنے خراب ہیں کہ اس پروسس کو اپنی گلیوں میں استعمال کرتے ہیں true so i'm just saying یار مجھے ایک بات بتائیں آپ ایک transit کی جگہ پہ ہیں آپ ایک certain time period کیلئے اس دنیا کے اندر آئے ہیں اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ آپ لکیریں پھیر دیتے ہیں یہ میری جگہ ہے یہ تیری جگہ ہے ہر مذہب نے کیا کیا کسی کسی سنڈی پہ کسی نے منڈی پہ کر لیا کسی نے جمعے پہ کر لیا کسی نے اسی طرح پھر ہم نے shapes کے اوپر بھی کبضہ کی ہے چاند تیر ہے ستارہ میرے سلیب تیری ہے پھر ہم نے کیا کیا رنگوں پہ کبضہ کر لیا میرا سبر میرا بلیک ہے تو انسان صرف trade اچھا you know the biggest trade trade in this world the biggest trade دو بڑے trade ہے اس دنیا کے one religion religion اس کے نام پہ یہ ہے در کا بزنس موزی نے کبھی ہم نے نہیں بتا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے یہ پھول پیدا کی ہے ستارے پیدا کی ہے اللہ تمہیں ماریں گے تم نیچے چلے جاؤ گے اللہ کمان بین ایوری سنگل بریدنگ is a blessing of اللہ جی اللہ سنگل تعالی پھر یہ اور دوسرا بزنس ہے فارماسوٹیکل کمپنیز کا جو ہیل کرنے کی چیزیں کم اور بیماریاں زیادہ پھلاتی ہیں بیماریاں ملٹی ٹریلین ٹریلین جائے نا کسی چرچ کے جا کے ایک چیک کریں ایک مونوی ایک پریس ایک ربائی کم سے کام پندرہ ہزار بیس ہزار سکوائر فٹ کے جگہ پہ بادشاہ کی طرح رہ 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 ہوتا ہے اور جب میند کرنے والے ہوتے ہیں وہ ڈر کی جا کے پیسے دے دو میں نے غلط کام کیا تھا کیوں کیونکہ انہوں نے لوگوں کو ایمپاور نہیں کیا لوگوں کے اندر کے اس انسان کو نکالا نہیں کہ لسن ایوریون has a ڈیوٹی انسائید ایم سوری ایم ایم تاکی مائی تھوٹس میں بھی ایسے ہی سنجھ سیم میرا ماننا ہے جو میری تھوٹ والے سلام شکل بھائی سب کو میرا سلام بھائی میرا جو تھوٹ پروسس ہے اس میں ہے کہ میں نے دیکھا خود کینیا میں میں نے خود دیکھا کینیا میں جس کو سچ مچ اسلام کی خدمت کرنی دین کی خدمت کرتی ان کے نہ جوتے ہوتے ان کے نہ کپڑے ہوتے ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کھایا کھایا نہیں کھایا ریموٹ ایریا میں چلے جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں ہے اللہ کے توقت اللہ وہ درجال جاتے بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہم واپس بھی آئیں گے لیکن دین کا کام جو بھی ان کو دین کے بارے میں بولنا ہے چپلے بھی نہیں تھی ایک چپل بھی نہیں تھی گرین پگڑے والے چلو ان کا اپنا کام مشن ہے جو بھی ان کو کرنا ہے جو بھی اللہ جانتا ہے بہتر ان کا کام میں آپ ہی کو ایڈ کرتا ہوں کہ مجھے میرا ماننا ہے کہ اگر ایک لیکن اس کے ساتھ اگر آپ اس کو دنیای تعلیم دو بیلنس کرو جو انسان 30 قرآن کی بکے یاد رکھے اس کا brain کیا ہوگا ابھی تو کتنے ہم کتنے ایسے بچے جن کا اتنا ذہن ہوگا وہ کتنے آگے بڑھے گے دنیا میں وہ دنیا میں کتنا خوشیاں لائیں گے کوئی نہیں ہے لیمیٹیٹ اردو لیمیٹیٹ وان لینگوش نولیج تو بہت ہے لیکن بول نہیں سکتے ٹھیک ہے تو کوششن یہی ہے کہ جو بھی میرا ماننا ہے کہ جو بھی مذہب ہے جو بھی ہے بچارے جو بھی ہم سارے پہلے انسان ہیں اللہ نے ہر ہمیں سارے اچھے انسان بھی بنے ہیں برے بھی ہیں تو یہی ایک اصلی ڈیفرنس ہے برا بیٹ پرسن ہے گوڈ پرسن ٹھیک ہے آپ کا اپنا بھائی بھی ہو نا وہ نو ڈاؤٹ وہ آپ کا بھائی ہے لیکن آپ کے بارے آپ کا میبھی کبھی روٹس کاٹتا ہے نیچے سے he doesn't want to you know to improve in life he wants him to be named as i have done something in life in front of whole قبیلہ family everybody you know تو یہ یہ انسان کی فطرت ہماری انسان کی فطرت ہی بائیوں میں تو ایک انسان جو کی دوسرے کئی مذہب سے بھی ہے لیکن وہ آپ کو سپورٹ کرتا آپ پڑھاتا میرا ٹیچر رہے ہے آپ کو آگے چلاتے زندگی میں تو میرے لئے کون بہتر ہے وہ انسان ہے کہ یہ انسان بہتر ہے تو میں یہی مانتا ہوں کہ میں نہیں کہ ہم ریلیجن ہم ریلیجن ہم یہ جو ربیش صرف انسان کو پیار کرو انسان کو خوش کرے سب سب پر آپ کو واش کرو آپ ریزنیبل ہو یا نہیں کیانی سالیکم آپ کو کیانی نے بہت سلام دی میری فرینڈ کیانی کیانی روز دیکھ یہ لوگ یہ جو میری دوست ہے یہ لوگ یہاں پیار محبت کی باتیں کرتے اور وہ کیا بولتے ہیں نا وہ خوش بو پھیلاتے ہر جگہ ان کی وجہ سے شاید ہمارا ہم کو بھی پہچانا جاتا ہے دین ہے کیا انسانیت ہے کیا باقی چیزیں کیا ہے ایسے لوگ چاہیے جو بولے ہم وہ نگی ٹو مائن لے کے بیٹھے بس نگی ٹو مائن لے کے بیٹھے بس وہ نفرت کرو اس سے دیکھو اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے کیا نو 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 نفرت بہت 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 میرے گورا دوست ہے میرے گورا دوست ہے بلکہ اس کا یوٹیوب چینل بھی ہے جا کے دیکھے گا بلو بس ٹی تو ہم کیا کرتے ہم ہمارا کام ہے کہ ہم بڑے پرانی جگوں پہ جاتے ہیں جی وہ غریب چیزیں تلاش کرتے ہیں we are in a لیکوڈیشن بزنس تو اس کا نام ہے ڈیویڈ پاسکل تو ایک دن ڈیویڈ میرے گھر آیا تو اس کے تاتھ اس کا دوست تھا جو ہمارا میچیل دوست ہے وہ یعودی تھا اس کا نام جینیت ہے تو مجھے کہہ رہے گا ڈیویڈ کہہ رہے گا چلو کھانا کھانے جاتے ہم تینوں چلے گئے ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے تو ریسٹورنٹ میں ہم بیٹھے بات کر رہے تو مجھے ڈیویڈ کہتا ہے کہتا ہے listen I got something very special ہے کہتا ہے دیکھ ایک کرسٹین ایک یعودی ایک مسلمان ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کھارا کھار رہے کہتا ہے دنیا برد لوگ لڑ رہے ہم لوگ تینوں یہاں بیٹھ کے انجوائے کر رہے تو کہتا ہے یعر ایک چھوٹی تھی گیم پلے کرنی ہے جی کیا گیم پلے کرنی ہے کہتا ہے تو یعودی کی سیٹ پہ بیٹھ یعودی کو کرسٹین کی سیٹ پہ بیٹھاتے ہیں اور میں تیری سیٹ پہ بیٹھا ہوں as a مسلم now i'm مسلم you're a jewish and janethen is christian but remember کہ آپ نے اپنی جو جو قوم ہے جو religion ہے جو way of life ہے اس کو protect کر لیں so now you have to protect yahudi or he's going to protect all the christianity and i'm going to protect a muslim let's have an open debate he asked me two questions we have like a very precise questions thank you where you got stand where you got stand in this world who are you like okay the second question is this how you protect yourself are you offensive or defensive i just need five minutes let me think about it اب میں نے اپنے آپ کو یوں کیا اور میں نے سوچا کہ میں اسرائیل میں پیدا ہوا ہوں میں یہودی ہوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں اور میری یہ ہسٹری ہے جو بھی میں نے یہودیوں کی ہسٹری پڑھی ہے اس کے بطابق اب میں نے مکمل ایک یہودی کے لبادے میں ہوں اور میں نے سوچا کہ میری 29 کنٹریز ہیں میرا اس پوری دنیا کے اندر کوئی اپنا ملک نہیں ہے اس کے بعد تو میرے کہایا کہ میرا جو سٹیٹس ہے اس دنیا کے اندر وہ سروائیول کا ہے I'm a survivor My fight is survival Yes دونوں نے کہا Yes کہتا ہے how about how you're going to protect yourself Are you going to be a defensive اور offensive تو میں نے کہا یار میری سوچا کہ یہ defensive کون ہوتا ہے offensive کون ہوتا ہے تو اگر سے میرے سوال میں دین میں سوال جواب آیا I'm a offensive اگر میں defensive ہوں گا کہ کوئی بھی مجھ پہ attack کرے گا تو میں اس کو defense کروں گا ہر وقت یوں 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 ہوں گا تو کیا ہوگا لوگ ہر وقت مجھ پہ attack کرتے رہیں گے جب میں offensive ہوں گا کہ بڑھ بڑھ کے دوسروں پہ attack کروں گا تو دوسرے دھر کے مارے مجھے دیوار کے ساتھ نہیں لکھائیں گے تو آپ کی جو بات ہے وہ 100% تھوڑا تھا یہ ایک ایڈ کرنے بھائی میں کیا بولتا ہوں آپ مجھے ایڈ کیجئے کیونکہ کیا نہیں میری فرینڈ وہ بھی ایڈ ہونا چاہتی ہے بہت سارے تو ہم اچھا ڈسکشن کریں آپ مجھے ایڈ کر دو ٹھیک ہے آپ نیچے آجائے نا آپ نیچے آجائے بند کر کے نیچے آجائیں گیسٹ میں آجائیں میں آپ کے گیسٹ کیا آپ میرے گیسٹ آپ میرے گیسٹ میں آجاؤ بھی آہ اچھا میں پھر میرے میں کہتا ہوں میری دوستوں میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں رہا نہیں آپ جائیں نہیں آپ رکیسٹ بیجیں مجھے کیونکہ کیانی میں آنی چاہتے ہیں اور ایم بیئی سرویسز بھی دونوں میں سے ایک آنگی تو ملا آئے گا جان ہے جان ہے وہ بہت اچھا انسان ہے آپا یہ سینڈ می در رکیسٹ آپ کو مزہ آئے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے بلکل اسلام